احمد اللہ الرحمن الرحیم جتنی روایات اور جتنی دعائیں اشارت فرمائی ہیں اتنا کسی اور مہینے کے لئے بیان نہیں ہوئی ہے لہذا آپ اگر مفاتیو الجنان اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کی عمال سب سے زیادہ ہیں اس مہینے کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں اس مہینے کی دعائیں سب سے زیادہ ہیں اور دعائیں میں سے ایک سلسلہ ہے جو اہل بیت اتحال علیہ السلام نے ہر دن کی دعا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے شیخ عباس کمی نے اس کو مفاتیو الجنان کے اندر ذکر کیا ہے دعوات الایام کے حوالے سے ہر دن کی ایک دعا ہے آج ہم پہلے دن کی دعا بیان کریں گے اور ہر روز کچھ کریں گے کہ ہر روز کی دعا پر پنہا منت طائق تب سے آپ کی خدمت میں پیش ہو پہلے دن کی دعا کے لئے مولا اشارت فرماتے ہیں اللہم جعل سیامی فیہ سیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ النومت الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعفعنی یا عافعن عن المجرمین فرمایا اے خدایا اس ماہ رمضان میں میرے روزہ رکھنے کو روزہ رکھنے والوں کا سر روزہ قرار دے دے اور اس کے اندر میں بھی عبادت کو عبادت کرنے والوں کسی عبادت قرار دے دے اے پروردگار مجھے غفلت میں پڑے رہنے والوں کی نین سے بیدار کر دے وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین اور اے تمام جہانوں کے معبرود میرے جرم کی مقصرت فرما وعفعنی یا عافعن عن المجرمین اے مجرموں کے گناہوں سے چشم پوشی کرنے والے میرے گناہوں سے بھی چشم پوشی کرما ان دعاوں کے سلطنے میں اور اہل بیت منکول تمام دعاوں کے سلطنے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دعایں صرف مانگنے کی نہیں ہیں یہ زندگی میں عمل کرنے کیلئے ایجنڈا فرام کر رہی ہیں یہ دعایں آئیڈیال سے دے رہی ہیں کہ ہماری زندگی کا آئیڈیال کیا ہے ہمیں اپنی زندگی میں کیا انجام دینا ہے بس آپ جب بھی ان دعاوں کو دیکھیں تو اس کو اس انوان سے دیکھیں کہ اس میں صرف اس وقت دو منٹ میں مانگنا نہیں ہے دیکھیں پڑھنے میں کتنی دن لگی ایک منٹ دن لگاؤ لیکن یہ ایک منٹ کی دعا جب آپ اپنے عمل میں مانگنے کیلئے جائیں گے تو پوری زندگی کے اوپر چھا جائے گی پورے دن اس کے اوپر توجہ دینے پڑے گی آپ کو تب کہیں جا کر اس دعا کا مفہم حاصل ہو پائے گا اب دیکھیں دعا کا پہلہ اس مہینے میں میرے روزے کو روزہ رکھنے والوں کا ایسا روزہ خرار دے گئے یعنی میرا روزہ ایسا روزہ ہو جس میں روزہ کا حق ادا ہو جائے ہر چیز کی طریق درجات ہوتے ہیں جیسے ہمارا آپ دنیا کے اندر پروڈکس کی ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں لو ہے میڈیم ہے ہائی کوالٹی کے اوپر مختلف ریٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے روزے کی بھی ریٹ ہے اس روزے کو اگر کوئی دیکھیں تو اس کو مختلف کیٹیگریز میں لگا جا سکتا ہے مثلا ٹوپ کیٹیگری جس کے پاس ہوگی مثلا انبیاء کا روزہ انبیاء کا روزہ آہمہ کا روزہ اب یہ جو ہم اپنا چاہ رہے ہیں خدا نمطال سے وہ کیا ہے خدایہ میرے روزے کی کوالٹی بھی خراب کوالٹی نہ ہو اچھی کوالٹی کا روزہ ہو اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روزہ اچھی کوالٹی کا ہو تو اس روزے میں کیا ہونا چاہیے اس روزے میں پریزگاری ہونے چاہیے اس روزے میں نبی اکرم کی ایک روایت کے اطابق عزف کا انسانی عزف کا ہر ہر حصہ روزہ رکھیں آنکھ بھی روزہ رکھیں ذہن بھی روزہ رکھیں زبان کا بھی روزہ ہو شکم کا بھی روزہ ہو ہاتھ کا بھی روزہ ہر چیز کا روزہ ہو ہر چیز کا روزہ کیا مطلب ہر چیز وہ کرے جو خدا نے چاہیے یہ اس کا روزہ ہے آنکھ وہ کرے جو خدا نے چاہا ہے خدا نے نہیں چاہا اس آنکھ سے حرام کا مندام پر پس نہیں ہونا چاہیے خدا نے نہیں چاہا یہ کھان وہ رہا سنیں اس کو ایسا ہونا چاہیے اس کا روزہ یہی ہے پس اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا آپ کا روزہ اپ گریڈ ہو جائے اپنے روزے پر توجہ فرمائیے روزے میں کیا کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار یہی ہے آنکھ وہ کرنے لگیں جو خدا نے چاہا ہے بس بہت سارے لوگوں کو شدیل چینج کرنا پڑے گا مثال کہ طور پر کوئی جوان میوزک سنتا ہے اب وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے ایک روزہ بھوک اور پیاس کا روزہ ہے وہ رکھے میوزک بھی سنتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شام کے وقت پہنچ کر بھوک اور پیاس ہی ملنی ہے اور کچھ نہیں ملنی ہے یہی اس کی جزا ہے بس لیکن اگر یہ گناہ سے بچے تب اس کی جزا بڑھے گی تب روزہ رکھنے والوں کی فیلس میں شما ہوگا اور یہ بھی آپ کی خدمت نیاز کرتا چاہیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی روزہ کا کیا اثر ہوگا قیامت کے لئے تو اپنے آپ سے پوچھئے گا جب روزہ سے فارغ ہو جاتا ہوں تب کچھ اثر پاتا ہے مثالا کہ ایک آدمی ہے روزہ کے دوران جھوٹ نہیں بولتا یہ بتا ہے روزہ کے بعد جھوٹ بولتا ہے اگر روزہ کے بعد جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا روزہ ختم ہو چکا ہے اس کے روزہ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اگر آپ روزہ کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو دو روزوں کے درمیان دیکھیں اگر ماہ رمضان کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوال سے لے کر اگلے سال کے رمضان تک دیکھئے گا اثر ہوا اے نہیں ہوا اگر اثر ہوا تو یہ ماہ رمضان صحیح گزرا ہے پرنا اس کا مطلب ہے یہ ماہ رمضان ابھی صحیح نہیں گزرا اگلے سال کوشش کیجئے گا ابھی مطلب اچھا موقع ہے روزہ اول ہے اے خدا یا اس مہینے میں میرے روزے رکھنے کو روزہ رکھنے والوں کا سے روزہ قرار دیتے ترتیب جو آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا جملہ تہلے والے جملے کے لیے زمینہ فراہم کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روزہ ایسا ہو جیسے روزہ رکھنے والوں کا ہے تو دوسرا جملہ آ رہا ہے اور اے خدا یا اس کے اندر میری عبادتوں کو عبادت گزاروں کیسی عبادت قرار دیتے جس کا مطلب ہے اگر روزہ آپ صحیح کرنے والوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے اس میں شرائع پوری ہوتی ہے اس میں توجہ ہوتی ہے اس میں طہارت ہوتی ہے اس میں مال پاکیزہ ہوتا ہے جس سے لباس لیا ہے جہاں پر کھڑے ہو جگہ بھی نہیں ہوتی یہ عبادت کرنے والوں کی عبادت ہے اور یہ کس بات کا مقدمہ بنی گئی ہے کہ روزہ ہمارت صحیح روزہ ہوگا پس میرے اور آپ کے سامنے ایجندہ واضح ہو رہا ہے پورے مائم موارک میں کیا کرنا ہے پہلا کام اپنے جسم کے تمام آرزار کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد یہ دیکھنا ہے اثر ہوا ہے نہیں ہوا مثلا کوئی جبان روزہ رکھے پورے دن ٹیوی نہیں گئے کہ اس نے یہ سوچ کر کہ خدا مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچا لوں پورے دن میوزک نہیں سنا روزے سے ہے میوزک نہیں سنا چاہتا شام پاکر سارے کام کر رہا ہے اس کا منطقیہ دن بھر کے روزے نے اس کے وقت اثر نہیں چھوڑا ہے اسی طرح سے قیام القائمین عبادت کرنے والوں کی عبادت آپ کی عبادت کب برنی ہی عبادت کرنے والوں کی عبادت جب اس عبادت میں روح ہوگی جب اس عبادت میں اللہ کی یاد ہوگی اگر میں چاہتا ہوں میری عبادت عبادت گزاروں کی عبادت بن جائے تو مجھے کیا کرنا ہوگا بیداری غفلت کی نین سے بیداری چاہیے اے خدا یا مجھے بیدار کر دے اس ماہ عبادت میں غافل رہنے والوں کی نین سے کچھ لوگ نین میں پڑے رہتے ہیں نین میں سب کچھ کر لیتے ہیں نین میں خواب میں دیکھتے ہیں جیسے چیمپئن بن گئے ہیں آگ کھلتی ہے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے سو رہے تھے بدقسمتی سے بہت سارے اہل دنیا کے ساتھ قیامت کے دن یہی ہوگا یہ اپنی دنیا میں اپنی نین دنیا پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں صدر بن جاتے ہیں فیرون بن جاتے ہیں نمور بن جاتے ہیں جب سو کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سب خواب تھا جب قیامت کے دن پہنچیں گے دیکھیں گے سب خواب ہے یہ جو ہم جو کچھ بنے وہ خواب تھا یہ خواب کب حقیقت بنے گا جب یہ کام خدا کی خاطر انجام پانے آپ خدا کی خاطر جو کچھ کریں گے وہ بچے گا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا خدا نے مطالب مجھے اس غفلت کی نیند سے جگہ دے میں سمجھ رہا ہوں اپنے لئے کروں گا وہ باقی رہے گا نہیں بھائی خدا کیلئے کریں گے وہ باقی رہے گا اس غفلت سے جاگ جائیں کبھی آپ گھر میں ہوتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے باہر آکے دیکھتے ہیں دیکھتا ہے اچھا بہت بارش ہو گئی ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہ بیداری جو موت کے بعد آنی ہے وہ ابھی سے آجائے ابھی سے پتہ چلتا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ سے اہل بیت نے مانگا ہے ماہر املام نے بس پہلی چیز جو مانگی وہ کیا تھی روزہ روزے رکھنے والوں کا روزہ بن جائے امیر مومین کے نقش خدم پر چلوں وہ روزہ رکھتے تھے میں بھی روزہ رکھوں لیکن میرا روزہ ایسا ہو جائے جیسے مولا امیر مومین رکھتے تھے شاید ایسا نہیں ہوں پائے گا ان کے راستے پر چلنے کی خابل ہو جاؤں وَقِيَامِ فِيهِ قَيَامِ الْقَائِمِينَ عبادت گزاروں کیسے عبادت مجھے نصیب کردے پروردگار وَنَبِّهِ فِيهِ النَّومَةُ الْغَافِرِينَ غافل لینے والوں کی نیند سے مجھے دلاء کردے میرے مالک وَحَبْلِ جُرْمِ فِيهِ وَحَبْلِهَا الْعَالَمِينَ اے تمام جہانوں کے معبود میرے جرم کی مغفرت فرماؤ بہت بڑا معاملہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہے کیوں ہمیں نہیں معلوم گناہوں کا اثر قیامت میں کیا ہے اس لیے اس کی مغفرت اتنی اہم نہیں لگ رہی ایک ڈاکٹر بہت وقت مریض کے جسم پر کوئی پھوڑا دیکھتا ہے زخم دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اس کا علاج کرواؤ دیکھنے والا کہتا ہے بھائی یہ تو چھوٹا سا زخم ہے چھوٹا سا پھوڑا ہے کہتا ہے تو میں نہیں معلوم اس کے نیچے کینسر کی روٹس ہیں اوپر سے دور اتنا سا ہے اوپر سے پھوڑا اتنا سا ہے اندر سے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کینسر ہے خدا اس کے نمائندے جانتے ہیں یہ جو گناہ کیا ہے یہ کتنا بڑا کینسر ہے کہہ رہے معافی نہیں مانگ لو اب ہمارے لئے گناہ کی معافی مانگنا اتنا اہم نہیں ہے ان کے لئے بہت اہم ہے وہ کہہ رہے ہیں روزہ تمہارا ایسا ہو جیسا روزہ ہوتا ہے عبادت تمہاری ایسیو جیسا عبادت کرتے ہیں غفلت کی نمی سے جاؤ جاؤ اور گناہوں کی مقدر طلب کرو کیوں ہم کہیں مولا اگر یہ گناہ کر دی ہے تو کیا ہوا وہ کہیں گے تم نہیں جانتے یہ گناہ کی پیچھے کینسر ہے تمہیں چھوٹا لگ رہا ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کی پیچھے کینسر ہے اس کو علاج کراؤ اے مجرموں کے گناہوں سے چاشم پوشی کرنے والے میرے گناہ سے چاشم پوشی کریں گناہ مٹتا نہیں ہے آمال مٹتے نہیں ہیں اگر میں نے آمال انجام دی ہے وہ آمال مٹیں گے نہیں محفوظ رہیں گے یہ جو گناہ انجام دی ہے یہ بھی مٹتے نہیں ہیں محفوظ رہتے ہیں صرف رحمت خدا وندی ہے جو مٹا سکتی ہے لطف الہی ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے اچھے آمال پر سواب ملے گا لیکن خدا انجام دی ہے میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے میں اس کو حضور گل گڑا ہوں گا تو مجھے بخش دے گا پس کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ محملہ بہت آسان ہے ایک دفعہ کہتے ہیں استعاف فراللہ بس سمجھنے محملہ ختم ہوئی اگر اتنا آسان ہوتا ہے اہل بیت نے اتنے حصرات کیونکہ اعترز پر اہل بیت کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں اور میں بہت سارے کام ہیں لیکن مفرماتے ہیں نہیں گناہوں کی مغفرت طلب کرو پس چار چیزیں یہاں پر خدا سے طلب کی گئی ہیں اے خدایہ میرا روزہ روزہ رکھنے والوں کا سر روزہ قرار دے دیں ایک دوسری بات اے خدایہ میرے نماز کو میری عبادتوں کو عبادت کرنے والوں کیسی عبادت قرار دے دیں تیسری بات اے خدایہ مجھے غفلت کی نیمتے جگہ دے یہ بہت خوبصورت جملہ ہے نبیہ نعمت الغافرین غفلت کی نیمتے جگہ دے سویہ با آدمی بیکار ہے سویہ با آدمی عباس ہے اس سے کچھ نہیں کہہ گا سکتا جو آدمی مادہ پرستی کی نیمت میں غافل ہو گیا یہ بیکار انسان ہے اس کے آزا و جوارے بیکار ہیں یہ بزاہب بہت چل رہا ہے بہت اچھلکود کر رہا ہے لیکن سویہ با انسان سویہ با انسان سے کیا ملنا ہے اللہ سے طلب کیا خدایہ ہمیں غفلت کرنے والوں کی نیمت سے جگہ دے وہ حضر جرمی چوتھی چیز جو مانگی ہے خدا ہے میرے جرم آف کر دے میرے گناہوں سے چشم کوشی کر دے کیوں مجھے پتہ ہے اگلی دنیا کے اندر اگر یہ گناہ لے کر چلا دیا تو میری زندگی برما پہ جائے گی بس یہ زندگی ایک موقع ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور وہ فائدہ اٹھائیں اس طریقے سے کہ گناہوں کی مغفرت کر دیجئے پہلے مرگم تو گناہوں ہو کیوں جو انہوں ہو بھی جائے ہیں ان کی مغفرت طلب کریں اب آگے کیلئے چاہ کریں گفلت کی جن سے جال جائیں عبادت اچھی عبادت روزے اچھے روزے آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی یہ ماہ رمضان کی پہلے دن کی دعا کے بنیادی نقات تھے اب ہر دن کی دعا کے ساتھ ہم اسی طریقے سے چند بنیادی نقات آپ کی خدمت میں ارز کریں گے انشاءاللہ ہم دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں یا ہمارے دل پر اثر کریں یا ہماری روز کو تبدیل کریں اگر میں نے کہا خدایہ میرے روزے کو ایسا قرار دے دے میں خود کوشش کروں اپنے آمال کو اپنے آزا و جوال کو گناہ سے روک کر آنکھوں کو گناہ سے بچاؤں اپنے شکم کو گناہ سے بچاؤں اس لیے بات خدایہ میری عبادتوں کو قبول کر لے عبادتوں کو میں خود قبول کرنے کی کوشش کروں گا تو خدا قبول کرے گا میری نماز ویسی ہو جیسی خدا نے چاہیے توجہ کے ساتھ تحارت کے ساتھ وقت کے اوپر خدا نمتہ نہیں کرتے توجہ کرتے ہوئے تیسری بات قبولت کی نین سے جگہ دے خدا کیسے جگہ دے گا پہلے میں کوشش کروں گا تو خدا سے مانگوں گا اللہ فرماتا ہے منجاب الحسانت جو ایک نیکی کرے گا ہم جس کا سبب دیں گے تھوڑا کہ آج آمی ہی کوشش کی جگہ دے گا اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدایہ مجھے رب العالمین میرے گناہوں کی مقفرت فرما جہاں تو دنیا یہ تمام اپنی مخلوقات کی گناہوں کی مقفرت کرتا ہے آپ پر وردگان میرے گناہوں کی بھی مقفرت فرما میرے جسم جرم سے ششم پوشی فرما توجہ فرمایے ہیں انشاءاللہ مہین رمضان کی دعاوں پر اپنے آمال کے اندر اس کا اثر لائیے آپ کے آمال ایسے ہوں جس سے آپ یہ کہہ پایا اور انشاءاللہ خدا آپ کی گناہوں کی مقفرت فرمائیں جہاں سب کے لئے دعا کیجئے وہاں ان مومنین کے لئے ضرور دعا کیجئے جب اس عبتوں میں پسے ہوئے ہیں اور وہ بچارے کی جو بے گناہیں کہ عالمی جیل کے اندر ہیں قیدوں کے اندر ہیں اور تمام مومنین کو دعا کرتے ہوئے اپنے والدین اپنے اولاد اپنے عائزہ ورخبہ کو دعا کرتے ہوئے اس حقیر کو بھی اپنے دوائے خیر میں انشاءاللہ یاد فرمائیے گا خدا نمتالا کی اطاعتوں کو اپنے والدین کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلح علیہ محمد ایل محمد و اجل ارجوان اللہم صلح علیہ محمد